اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو ہم کیا کریں ان جانور پر جتنی بھی ویڈیوز بنا لیں لیکن ختم ہی نہیں ہوتی لیکن آج کی یہ ویڈیو بہت ہی فنی ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ مگرمچ ایک خطرناک جانور ہوتا ہے لیکن اب ذرا یہاں دیکھیں اب یہاں اس کتے کا کارنامہ دیکھ کر بہت سے سنگل لڑکے جلنے والے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ گلی کا کتہ یہاں کیوں بیٹھا ہے ترسل اس کے پیچھے کی سچائی یہ ہے کہ سامنے والے گھر میں ایک پالتو کتیا رہتی ہے جس سے اس کتے کو پیار ہو گیا ہے اور ایک گلی کا کتہ ایک پالتو کتیا سے چھپکے سے ملنے اس کے گھر کیسے جاتا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں دوستو ایک دفعہ اس گھر کی مالکن گصہ ہو گئی اور اپنے بچوں کو کہنے لگے کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا اس کی یہ بات اس کے گھر میں رہنے والی ایک چوہیا نے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لی دیکھیں ذرا یہ کس طرح اس کی مدد کر رہی ہے دوستو اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں اور آپ کو اسے گننے میں پریشانی ہو تو آپ بھی اس طرح کا جوار لگا سکتے ہیں دوستو کچھوہ تو ایسے بہت سلو جانور ہے اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے اس شخص نے اپنے پالتو کچھوے کے لیے ایک چیز بنائی ہے آپ بھی دیکھیں اس کو استعمال کرنے سے کچھوہ کتنا تیز ہو گیا ایسا لگتا ہے اس چوہے کو اس کا سچا پیار مل گیا ہے ارے بھائی اس کو کوئی بتاؤ کہ ان دونوں کے نام سیم ہیں لیکن کام نہیں اب ذرا اس کتے کو دیکھیں جو گھر کے اصولوں کو بہت سختی سے فالو کرتا ہے دیکھیں یہاں اس کا مالک باہر کا دروازہ کھول رہا ہے اور یہ کتا بلکل آرام سے ٹھہرا بس دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا ہے حالانکہ اس کو یہ بات پتا ہے کہ دروازے میں شیشہ تو لگا ہی نہیں ہوا اب ذرا اس چلاک کتے کی حرکتیں دیکھیں یہ یہاں کھڑکی میں ٹھہر کر بھونک رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک کتا ٹھہرا کھانا کھا رہا ہے یہ جیسے ہی بھونکتا ہے تو دوسرا کتا دیکھنے کیلئے آتا ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اور پھر یہ کتا جا کر اس کتے کا کھانا کھا جاتا ہے دوستو آپ نے زندگی میں بہت سے مزدور اور کاریگر دیکھیں ہوں گے لیکن یہ والا تھوڑا الگ ہے اب ذرا اس کتے کے پلے کے کارنامے دیکھیں دیکھیں اس بلی نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ کیسے طرح رونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے یہاں اس بلی کو دیکھیں جو کہ بہت ہی سمجھدار ہے دیکھیں کس طرح یہ گھر پر آنے پر دروازے کو کھٹ کھٹا رہی ہے اور اپنے مالک کو آوازیں لگا رہی ہے دوستو جانور تو سب ہی لوگ رکھتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے جانوروں کے لیے اس طرح کی آسانی کرتے ہیں ان کو ہماری طرح سے سلیوٹ ہے دوستو ماں تو ماں ہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک کتھیک اس طرح بکری کے بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس ستنا یوں امیت کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسٹ رینو دیکھتے رہنے کے لیے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند دیتے تو سی لائک و میٹ و شیئر کرنا مت بھولیں تینکس ور واشنگ